مشکار میہود رشلہ یادو سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں پانچ راجعہ کا جناوی گھمہ سان ختم ہو چکا ہے اور دیش میں پھر سے مہنگائی نے دستک دے دی ہے عام لوگوں کو لگاتار مہنگائی کا جھٹکہ لگ رہا ہے لوگ مہنگائی کی مانگ سے پریشان ہیں دیکھیں ہماری اس خاص رپورٹ میں بڑھ رہی مہنگائی گرمی میں پڑھتی مہنگائی نے بڑھایا تاپ لوگوں کی جیب پر پھر سے ڈالا ڈاکہ مہنگائی سے جنتا کا من ہو رہا مائوس پانچ راجعہ میں چناوی گھمہ سان ختم ہو چکا ہے اور دیش میں پھر سے مہنگائی نے دستک دی ہے عام لوگوں کو لگاتار مہنگائی کا جھٹکہ لگ رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں اسی سے پچاسی پیسے کی بڑھوتری ہوئی ہے ڈلی میں ایک لیٹر پیٹرول 97.1 روپے پرتی لیٹر ہے جبکہ ڈیزل 88.27 روپے پرتی لیٹر ہو گیا ہے ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 111.67 روپے ورڈیزل کی قیمت 95.85 روپے پرتی لیٹر ہو گیا ہے کھولکاتا میں پیٹرول کا دام 106.34 روپے جبکہ ڈیزل کا دام 91.42 روپے پرتی لیٹر ہو گیا ہے بتا دیں کہ پچھلے ورشت 4 نومبر کے بعد ان دونوں اندھن کے مولے میں کوئی ورد ہی نہیں کی گئی تھی اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں 80 پیسے کی بڑھوتری کے بعد رسوئی گیس کی قیمتوں میں بھی 50 روپے کی ورد ہی کر دی گئی ہے یعنی کی اب سلینڈر کے لیے لکھناوں میں 987.50 روپے بھکتان کرنے ہوں گے اتر پردیش سمیت پانچ راجیوں میں ویدھان سبا کے چناؤ سمپن ہو گئے ہیں اور وہیں اگر بات کی جائے تو پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں لگ بھگ 80 پیسے کی بڑھوتری کی گئی ہے اور ساتھی ساتھ گیس کے جو سلینڈر ہے اس میں 50 روپے کی بڑھوتری کی گئی ہے تو ہم چلنا ہے جنتا کے بیچ اور جانتے ہیں کہ اس بڑھوتری پہ وہ کیا سوچتے ہیں وہیں چناؤ ختم ہونے کے بعد سے مہنگائی سے راحت ملی بند ہو گئی ہے تیل کے داموں میں بڑھوتری ہونی شروع ہو گئی ہے وہیں یوپی کی راجدھانی لکھناوں میں ڈیزل پیٹرول کے داموں میں اضافہ ہوا ہے اور رسوئی گیس کی قیمتوں میں اچھا لائیا ہے وہیں ہمارے سموات داتا نے لوگوں سے بات کی اور قیمتوں میں جو بدلاؤ ہوئے ہیں اس پر لوگوں کی پرتکریہ جانی پیٹرول اور ڈیزلوں کے داموں میں اسی پیسے کی بہتوی ہوئی ہے وہیں گھریلو گیس کے جو دام ہے اس میں پچاس سوپے کی بہتوی ہوئی ہے کیا سوچتے ہیں آپ اس پر ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سرکار تھوڑا پریاس کرے کہ اس مہنگائی میں کنٹرول کرنے کا پریاس کرے اور کیا کہہ سکتے ہیں جیب پہ کیسا سوارا ہے جیب پہ اثر تو ہی ہے آدمی پریشان تو ہی بھائی آدمی تو پریشان ہے لیکن اب سرکار کو سوچنا چاہیے چونکہ ان کو اتنا بڑی ہاں بہمت یوپی میں بھی مل گیا ہے تو اب یہ ان کا کرتب بھی ہے کہ اب اس پر دھیان دے اچھا وہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسیہ یوکرین کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے جس کی ویہ سے ریٹوں میں بہت بھی ہے کیا کہیں گے سکتے ہیں اب یہ بھی ایک بھائی پوائنٹ تو ہی ہے اس سے بھی پھر کہ تو پڑے گا ہی اس کے علاوہ تیل کے بڑھتے داموں کی وجہ کچھ اور بھی بتائی جا رہی ہے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ روس اور یوکرین کے بیچ چل رہی جنگ کے بیچ جمع کھوڑ بھی سکریے ہو گئے ہیں کاروباریوں کی مانے تو انہیں مانگ کے حساب سے ریفائنٹ آئل نہیں مل پا رہا ہے کسی بھی خادر تیل کی کوئی کلت نہیں ہے باوجود اس کے ریفائنٹ آئل کی قیمت میں 20 سے 25 روپے پرتی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے اچھا رسوئی گیسوں میں 50 روپے کی برہتوی کی گئی ہے وہیں آپ پیٹرول ڈالا کے بھی آ رہی ہیں اس میں 80 پیسے کی برہتوی ہوئی ہے کیا سوچتی ہیں اس کو مجھے کوئی خاص ایفیکٹ نہیں لگ رہا اور یہ بتائیں کہ آپ 50 روپے جو گیس میں برہتوی کی گئی ہے اور سیلینڈر ہجار کے پاس پہنچ گیا ہے تو کیا آپ کے جیب پر کیسا اثر آ رہا ہے ہاں وہ تو ایفیکٹ ڈالے گئی نا منتلی آپ ہر میں نے میں کہہ رہی ہوں وہ تو ایفیکٹ ڈالے گئی نا سب بھی میرے لیے کیا جو گریب ہیں ان کے لیے زیادہ پروبلم ہو رہی ہے ابھی پیٹرول اور ڈیزل پہ 80 پیسے کی بہتوی ہوئی ہے وہیں گھریلو گیس پہ 50 روپے کی کیسا سوچتی آپ اس پہ کیا سوچتی ہے سوچتی ہے ایتنی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے زیادہ سی بات ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے ہم لوگ تو چلو پھر بھی افورٹ کر لیتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں جو گریب لوگ ہیں وہ کیسے افورٹ کریں گے سب چیزوں کو کھانے والے تیل کی اپلدتہ کے بعد اس طرح ریٹ بڑھانے کو لے کر آشنکہ ہے کہ جمعہ کھور بھی سکریے ہو گئے ہیں گیس پیٹرول ڈیزل کے داموں کے ساتھ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے آم لوگوں پر مہنگائی کی مار پھر سے پڑھنے لگی ہے دیکھنے والی بات اب یہ ہے کہ آم جنتہ کو سمانوں کی برتی قیمتوں سے لاب مل پاتا ہے یا نہیں ہم اس وقت تھے ایک پیٹرول پمپے جہاں تمام لوگوں کے بیچار جانے اور لوگوں کے بیچار ملا جلا ہے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رسیا اور یوکرین کے بیچ میں جو یود ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تیلوں کے دامے بہتری ہوئی ہے اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی پیسرکار کو کنٹرول کرنا چاہیے کیمرمن دیپک کے ساتھ ویبانسو پرائیم ٹی وی لکھنو ہمارے اس خاص رپورٹ میں اتنا ہی دیش دنیا کی اور تاج و ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار